بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایف آئی اے جابز انسپیکٹر ایف آئی اے اور ریسسٹنڈ ریکٹر ایف آئی اے کے والے سے ٹیسٹ پر اپریشن ہم نے سٹارٹ کی تھی الحمدللہ ہمارا کافی کورس گورن بھی ہو گیا تھا تو اس کے بعد اندر جی فوڈ ڈپارٹمنٹ کے کچھ پیپرز آگئے تھے مارے بچوں کے تو اس حوالے سے ہم نے فوڈ والوں کو جو تھوڑا سا پریفرنس دی تھی پریارٹی پر لے گئے تھے اور ایف آئی اے کے جو ہمارا جو سیشن تھوڑا سا بیک فوڈ پر لے گئے تھے تو آج سے ہم اپنا ایف آئی اے کے سیشن دوبارہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں جو جو لوگ پہلے ہمارے ساتھ ایڈ نہیں تھے بہت سے بچوں کے مجھے میسجز آ رہے تھے کہ جب دوبارہ شروع کریں گے ضرور بتائے گا تو آج ہمارا جو ایف آئی اے کا دوبارہ سیشن ہم سٹارٹ کرنے لگے ہیں اگر آپ نے ہمارے ساتھ ایڈ ہونا تو نمبر آپ کے سکرین پر چال رہا ہے 03436633103 آپ مجھے میسج کرجئے کہ ویٹس ایپ گروپ میں آپ کو انشاءاللہ ہم ایڈ کر لیں گے میل اور فیمل کے مارے پاس سیپرٹ گروپ سے ہوتے ہیں اور فیمل کے نمبر کی پرائیویسی ہم 100% انشور کرتے ہیں اور آپ کو ٹیسٹ پاس کرنے کی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 100% گارنٹی دیتے ہیں اگر آپ نے ہمارا سیشن جوائن کرنا ہے تو فوری آپ جوائن کر لیں اور انشاءاللہ دس تاریخ کے بعد ہم جو ہے نا جو گیارہ انشاءاللہ میں ایف آئی ایکٹ کے والے سے بھی آپ کو جو نا جو سپیچل ہمارا لیکچر ہو گا ہے صرف ایف آئی اے کے والے سے وہ بھی گیارہ انشاءاللہ میں جو نا ڈلیور کر دوں گا دس تک اگر آپ نے ایڈ ہونا ہے تو دس تک ہم نیو لوگ جو ہیں ایف آئی ایک والے سے ان کو بھی ایڈ کر رہے ہیں تو آپ ایڈ ہو جائے گا تو آج ہی ہم نے شروع کرنا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ ہمارا سلسلہ چھوٹا تھا سلسلہ ہم نے چھوڑا تھا جی فریزل ورب پہ جا کے ٹھیک ہے تو فریزل ورب آپ کو پتا ہے یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے تو فریزل ورب کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو انگلیش کی تھوڑی سی رویزن کروا دوں سٹارٹ پہ تاکہ آپ کا تھوڑا سا فوکس بن جائے تھوڑا سا انٹرسٹ ڈویلپ ہو جائے چونکہ اب ابھی جو ہے نا ساری سبجیکٹس کو ابھی ڈیل کیا ہے ماتھومیٹس کو اسلامیاد کو مطالعہ پاکستان کو اردو کو کراند فیر کو جیوگرافی جنر نال تو آپ تھوڑا سا سکیٹرڈ مائنڈ ہوا ہے اسپائرنٹس کا تو تھوڑا سا میں آپ کا انٹرسٹ ڈویلپ کرنے کے لیے انگلیش کی تھوڑی سی آپ کو میں بیسک کروا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتا چل جائے تو سب سے پہلے جی انگلیش آپ کو اب جیسے کہ پتا ہے کہ انگلیش سب سے پہلے اس کے الفابیٹس کے بارے پوچھ لی جاتا ہے انگلیش کے جو الفابیٹس ہیں جو اس کے لیٹرز ہیں ٹوٹل کی طرح 26 ہیں ٹھیک ہے اس کے اب دو ٹائپس ہیں اس میں کیا کون سے ہوتی ہیں آپ کا جو انگلیش کے لیٹرز ہیں انہیں الفابیٹس کو دو چار کrage ب نکل رہا ہو پھر آپ کا ورڈ بن جاتا ہے اگر ورڈ آپ کا کوئی ایسا ورڈ بن گے ایسا آپ کولیکشن آف desen کریں جس کا کوئی معنی نکل رہا ہو تو پھر ورڈ ہوتا ہے اگر اس کا معنی نہ نکل رہا ہو تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں جی ربیش کہتے ہیں اب سرڈ کہتے ہیں جس کو ہم اردو میں محمل کہتے ہیں جس کا کوئی بھی کوئی کسی قسم کا جو ہے نا اس کا مانی نظر نہیں آ رہا ہوتا ٹھیک ہے اور نیکس انشاءالاتلا میں کوشش کروں گا جی اردو اور انگلیش کو جیسے ہمارے انگلیش ختم ہوتی ہے نا تو ہم انگلیش اور اردو کو اکٹھا ڈیل کریں گے تاکہ آپ میں تھوڑا سا انڈرس پیدا ہو جائے انگلیش کی جو آپ نے گرامر کرنی ہے وہی گرامر سیم سیم آپ کی اردو میں ہے جیسے آپ کا یہ لیٹر ہے نا ادھر اس کو حرف کہتے ہیں یہاں پہ ورڈ ہے وہاں پہ ہم لفظ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ربیش ہے ادھر ہم اس کو محمل کہتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح نیکس ہم جیسے چلتے جاتے ہیں نا اس کے بعد یہاں پہ فرید آجاتا ہے ٹھیک ہے کہ یہاں پہ فرید آجاتا ہے وہاں پہ مرکب ناکس آجاتا ہے مرکب ناکس آجاتا ہے یہاں پہ آپ کا سنٹینس آجاتا ہے وہاں پہ آپ کو جملہ آجاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں بلکل آسان ہیں یہاں پہ idiom آجاتا ہے وہاں پہ محاورہ آجاتا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہم comparison میں پڑھیں گے تو آپ کو مزید clear ہو جائے گا انشاءاللہ اور آپ کا paper آنے تک ہم یہ ساری چیزیں crystal clear کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو آپ کے پاس جو question آپ کا بن سکتا ہے اس میں آپ کا question کیا بڑھنے گا انگلیش کے لیٹرز پوچھ لے گا کہ انگلیش کے alphabets وہیں 26 ہیں اس میں walls کتنے ہیں اور اس میں consonants کتنے ہیں اس میں وہ اردو پوچھ سکتا ہے اردو کے 37 ہیں عربی کے پوچھ سکتا ہے وہ 30 ہیں ٹھیک ہے جی روپے شمسی روپے کمری بھی میں نے سارا آپ کو اردو میں پڑھایا ہوگا ٹھیک ہے اب ہم نے انگلیش شروع کرنی ہے جی تو اب میں نے آپ کو کیا پتایا جی لیٹر پڑھایا سال سب سے پہلے alphabets پھر ہم نے word پڑھا پھر ہم نے rubbish پڑھا اس کو ہم نے پڑھا تھا phrase ہم نے کیا پڑھا تھا phrase phrase ایسا ہوتا ہے کہ دو یا دو سے زیادہ words اس طرح ملائے جائیں کہ وہ complete sense of information آپ کو نہ دے وہ آپ کا phrase ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر دو جا دو سے اسے words آپ آپس میں ملاتے ہیں جو complete sense of information آپ کو دیتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں class کہتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں class کہتے ہیں اور class کی ہم نے دو types پڑھے تھے independent class اور independent class ٹھیک ہے جی اس کے بعد پھر ہم نے تھوڑا سا اس کی جو grammar کا والا چیزیں پڑھے تھے ہم نے پڑھا تھا جی پاس آف سپیٹس میں نون پڑھا تھا ٹھیک ہے اور نون کی ہم نے جو نا چار پہن types بھی پڑھے تھیں ٹھیک ہے اس میں آپ کا کیا جی اس میں معرفہ جس کو ہم کہتے ہیں جی آپ کا proper نون اس میں نکرا آپ کا جو common نون collective نون اور abstract نون اور material یا concrete نون جو آپ کا ہوتا تھا وہ ہم نے نون کی types پڑھے تھی اس پر نون کی تھوڑی سی جو طریف کر رہا ہوتی ہے نون کی تھوڑی سی جب آپ نے quality کو enhance کرنا تو اس کو adjective کہتے ہیں ٹھیک adjective پڑھا تھا پھر ہم نے verb پڑھا تھا ٹھیک ہے اور verb وہ چیز ہوتی ہے جو جس کی آپ کے پاس forms بن جاتی ہیں first form second form third form ٹھیک ہے جیسے آپ کے پاس ہے نا call تو call کہتا ہے called called بن جاتا ہے ٹھیک ہے لیکن جو نون ہوتا ہے نون کی کوئی کسی قسم کی آپ کی جو ہے نا مجھا form نہیں بنتی ٹھیک ہے جی اس کے بعد یہ پوچھ لیتا ہے وہ sentence مجھے یہ نون ہے کہ یہ ہمیں بتائیں یہ کیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا جی اس کے بعد ہم نے پڑھے تھی preposition اور conjunction ٹھیک ہے یہاں تھی چیزیں ساری آپ کی clear ہوں گے ٹھیک ہے جی تو preposition اور conjunction جو آپ کا ہے اس کو آپ نے کس طرح clear کرنا ہے کہ دیکھیں نا ابھی جو ہمارا paper ہوئے اس میں کیا ہے تو اس نے preposition conjunction نہیں پوچھا اس نے صرف ایک آپ کا sentence لے کے دے دیا اس نے پوچھا کہ بتائیں یہ preposition کے conjunction کیا ہے ٹھیک ہے preposition جو میں نے آپ کا بتایا تھا سیمپل سی اس کی نشانی ہے preposition ہوتی ہے کسی بھی نون سے پہلے جو چیز ایڈ ہوتی ہے نا جو نون سے پہلے جو چیز ایڈ ہوتی ہے to and to far from of وغیرہ وہ آپ کی preposition ہوتی ہے کسی نون سے پہلے اگر کسی verb کے ساتھ جو verb کے ساتھ اس کو ہم کہہ گئے ہیں جو کنجنگشن ہوتا ہے کنجنگشن ہوتا ہے دو سنٹنس یا دو کلاس کی درمیان چیز ہوتی ہیں جیسے for example he is going to to for example to meet him to meet him آپ دیکھیں he is going to meet him اور ایک question آپ کے پاس he is going to school for example یہ آپ کے پاس ہے آپ دیکھیں یہاں پہ بھی to استعمال ہوا یہاں پہ بھی to استعمال ہوا ہے تو یہ اس کے آگے کیا ہے to کے بعد meet him meet him meet کیا ہے یہ آپ کا یہ meet him ایک آپ کا کلاس ہے اس میں کوئی noun نے use ہو رہا یہاں پہ to کے بعد کیا ہے school school ایک جگہ کا نام ہے یہ noun ہے ٹھیک ہے اگر آگے noun ہو تو پھر یہ آپ کی proposition ہوتی ہے اگر اس کے دونوں طرف کوئی دو جملے لکھے ہو یہ درمیان ان کو ملا رہا ہو تو اس کم کنجنگشن کہتے ہیں کنجنگشن کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ابھی question پوچھا گیا تھا پیچھلے پیپر میں food کے پیپر میں ٹھیک ہے تو یہ ہے اور جب آپ کسی preposition کو کسی verb کے ساتھ ملا جاتے ہیں کسی preposition کو جیسے فارق دین پر call ہے اور to ہے تو یہ آپ to آپ کی preposition ہے پیچھے اس کے verb آ رہا اس کم کہتے ہیں phrasal verb اس کم کیا کہتے ہیں phrasal verb یہاں سے ہمارا سلسل ٹوٹا تھا ٹھیک ہے اور phrasal verb میں نے آپ کو put کا phrasal verb پڑا دیا تھا ٹھیک ہے آج ہم نے پڑھنا جی call کا phrasal verb call کا call کا ٹھیک ہے جی call یہ میں نے لکھا ہوئے ٹھیک call تو call کے phrasal verb جو ہے call off ہے call out ہے call far ہے call forth ہے call in ہے call at ہے call around ہے call by ہے call upon ہے call after ہے ٹھیک ہے یہ بالکل سی چیزیں ہیں پریشان نہیں ہونا کچھ بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ جو فائی کے والے چیزیں ہیں تو یہ اتنی ہائی فائی ہیں مجھ سے تو نہیں ہوں گی یہ بالکل سیم وہ یہ جو بندہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا وہ بڑی بڑی مچھلیاں چھوڑتا جا رہا تھا چھوٹی مچھلیاں پکڑتا جا رہا تھا کس نے پوچھا یار بڑی کیوں چھوڑ رہے ہو کہتا ہے میرا پین ہی چھوٹا ہے میری ہنڈی ہے چھوٹی ہے گھر جس میں جاگمان ہے پکان ہے نا اس میں تو بڑی مچھلی آنی نہیں ہو بھائی خدا کا نام ہے بڑی مچھلی کو کاٹ کے پیس کر کے پکا لے کیوں چھوڑ رہے ہو تو یہ اگر آپ اس کو بڑی مچھلی سمجھتے ہیں یہ دیپلی چیز ہیں یہ بڑی مچھلی تو میں اسے تو نہیں ہوں گی بھائی میں آپ کو کاٹ کاٹ کے دوں گا انشاءاللہ اس کے پیس کر کے دوں گا آپ کو پکانا سکھائیں گے یہ پکے گی انشاءاللہ آپ اس کو انٹیک کریں گے ایسا ایسا کر کے کر لیں سارا ایک دھم نانے انٹیک کر لیں تو پریشان نہیں ہونا آپ نے یہ چیزیں بلکل آسان ہیں اب جو کال کی جو آپ کی فریدل رب ہے اس کا لصیح میں نے دس قویشن پر لے لکھے ہیں یہ دس کے دس قویشن آپ کریں گے کوشش کریں گے جب نیچے میں ابھی آپ کو پڑھاتا ہوں سارا یہ ٹاپک تو پھر انشاءاللہ یہ آپ کے دس قویشن ہو جائیں گے آپ خود کر لیں گے اس کا میں انثر بھی آپ کے وٹس اپ گروپ میں بیئے دوں گا This situation ڈیش ایکشن اب اس میں دیکھیں اوپے کال آف آئے گا کال آؤٹ آئے گا کال فار آئے گا کال فورت آئے گا کیا آئے گا The meeting has been ڈیش because the principle is ill اب یہاں پہ کال آف آئے گا کال آؤٹ آئے گا کال بائے آئے گا کال پون آئے گا کال بائے آئے گا کیا آئے گا My name was dash my uncle اس کے درمیان کال آئے گا کال آم کال آفٹر کال آؤٹ کال دن کیا آئے گا تو یہ فریدل ورپ دس کے دس ہیں ابھی میں آپ کو پڑھاتا تو انشاءاللہ آپ کو یہ بالکل آسان لگنے شروع ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے کہہ کل دیں جی اب یہاں پہ دیکھیں جو جو آپ کا فریدل ورپ ہوتا نا جی فریدل ورپ کے ہمیشہ کیا ہونا ہے ایک آپ کی نا جی پرپوزیشن ہونی ہے ورپ اور آپ پرپوزیشن کچھ آپ ملاتے ہیں نا آپ کا فریدل ورپ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اب کوئی کام ہے پیچھے اس کے آگے آپ کی پرپوزیشن ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پرپوزیشن پرپوزیشن ہے آپ کی اس پہ آپ نے غور کرنا ہے اس پہ آپ غور کریں کہ سارا کچھ کلیر آپ کو ہو جائے گا آپ دیکھیں آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ جسٹ آپ سمجھیں کہ کال آپ کے پاس ہے یعنی اس کے پیچھے پوٹ بھی ہو سکتا ہے پوٹ آف ہو سکتا ہے آپ کے پاس ریڈ آف ہو سکتا ہے آپ کے پاس جو نا کال آف ہو سکتا ہے پیچھے کوئی بھی ورپ لگا دیں تو یہ فریدل ورپ بن جاتا ہے اب آپ نے صرف غور کرنا ہے او ڈبل اف آف پر آف کا تو مطلب ہوتا ہے ختم کرنا ختم کرنا ٹیک آف کسی چیز سے چلے جانا آف کا مطلب یہ بتا ہے انڈ ہو جانا کسی چیز کو کینسل کرنا ختم کرنا ٹھیک ہے اب پیچھے جو ورپ آپ کی ہوگی اس ورپ کے مطابق تھوڑا سا اس کا چینج جاتا جائے گا جیسے میں آپ کو پتایا تھا پوٹ آف تو پوٹ آف اب پوٹ کی جو فریدل ورپ ہے اس کی میں انشاءاللہ اسی ویڈیو کی انڈ سکرین پر لگا دوں گا وہ ویڈیو آپ کی آف یعنی کہ ختم کرنا تو اس کا پوٹ پونٹ لیکن جو آپ کا کال ہے نا کال کال کا مطلب ہوتا ہے آپ کا فائنل ڈسیئن ہے کال کا مطلب ہوتا ہے فائنل ڈسیئن کال آف مین کے کسی چیز کو کینسل کر دینا ختم کر دینا کال آف کال آف کا مطلب کیا ہے کال کا مطلب آپ کا کیا جی فیصلہ ہے آف کا مطلب ہے جی ختم کر دینا کینسل کر دینا کسی چیز کو ٹھیک ہے تو اب دیکھیں جی کیا جی اس کے میں نے آپ کو پیچھا ہے to cancel the due to heavy rain the match was called off clear ہوگی بات جی کہ جو بھارش پڑی ہے اور match کیا ہوگی cancel ہوگیا سمجھ آگی ہے clear ہوگی بات اب اوپر دیکھیں اس میں ایک میں نے example جو اس کی لکھی ہوئی ہے اب ابھی آپ کو بالکل سمجھ آجائیں کہ دیکھیں the meeting has been dash because principle is ill تو اس میں کیا جی اس میں called off cancel ہوگی ہے نا اگر cancel کی ہے تو called off اگر postpone کی یاد ہے put off ٹھیک ہے ڈبل ایف آپ اب ایک اور پاس یاد رکھیے گا کہ phrasal verb آپ کو اتنا زیادہ وہ پریشان نہیں کرے گا کہ put off اور call off کو اکٹھا لکھ دے یا تو وہ call والے اکٹھے سارے لکھے گا call off call in call out call far یا put off put in put out ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کو پتا جہاں پہ آپ نے postpone کچھ چیز کرنی ہے یا آپ نے ختم کرنی ہے cancel کرنی ہے تو پھر آپ کیا لگائیں گے او ڈبل ایف آف والا جو نا فرید لگائیں گے call off اس میں کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد نیکس سطح تک چلتے ہیں ڈی call in call in اب call in پہ چلتے ہیں ڈی call in کیا ہے اب آپ کو پتا ہے آپ نے in اور on کی proposition میں نے آپ کو بڑی ٹیٹریل سے سمجھائی تھی on کیا ہے on ہے یہ آپ کی کچھ چیز ہے اس کے اوپر کچھ چیز رکھی ہوئی ہے یہ آپ کی on ہے یہ آپ کی on ہے اور یہ کسی چیز کے اندر کسی چیز کے اندر جو covered چیز ہے اس کے اندر ہے ان ان اندر آنا یہ ہوتا ہے اوپر کچھ چیز رکھنا کسی سطح کے اوپر رکھنا یہ آپ کیا جی اون ہے یہ کیا ان ہے یہ کیا جی اون ان ہے ٹھیک ہے at بھی آپ کیسے ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان ان کے لئے ریکویسٹ کرنے کے لئے کسی چیز کو اندر بلانے کا ہم کہتے تھے ہیں کال ان اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی کال ان آپ دیکھیں یہ کیا جی کال ان ان سائیڈ انیویٹیشن ریکویسٹ فار ہیلپ کسی کو اندر بلانا کس کو آپ اس کے میں نے لکھا ہوا ہے ہی 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 ہیڈ کال ان دا پلمبر ٹو سی آور سنگھ وہی ہیڈ کال ڈانا تھا یہ کال میں نے لکھا ہوا ہے کال ڈانا تھا ٹھیک ہے کال ڈین کیونکہ ہیڈ کے ساتھ ہڈ فارم لگتے ہیں آپ کو پتہ یہ ٹھیک ہے تو ہیڈ کالڈ ان پلمبر کو اپنے گار کے اندر بلائیا نا ایسے چھڑک پہ تو نہیں رکھے رہے گا نا وہ اب جب آپ کا سینک کچھ خراب ہے آپ کے کیچن کے اندر آئے گا نا ہی ہیڈ کالڈ ان دا پلمبر اندر بلالیا ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے آپ نے مدد کے لئے ریکویسٹ کرنی ہے کسی کو انوائیٹ کرنے اندر انوائیٹ کرنے تو پھر آپ Yorkرے کریں گا جی کالڈن لگائیں گے اس کے پاتھ کی default up آپ آپ کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا مطلب آپ کو پتا ہے آپ ہوتا ہے اوپر 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 ایسے اوپر اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہے ٹچ نہیں ہے اوپر 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 چیز ہے ٹھیک یہ آپ اوپر ہوتا ہے کسی چیز کے اوپر ہونا یہ یہ ایک ایک جو نا آپ کی جو نا سمجھ رہے کہ فرضی چیز ہوتی ہے وہ ٹچ نہیں ہوتی ٹھیک ہے آپ کے کہنے کال آپ یہاں پہ آپ کے میں کیا لکھا ہوا ہے ریزیوم ری کال یا فون کال کیا مطلب ہے کوئی چیز کو آپ نے دور آ رہے ہیں کسی چیز کو اپنے اوپر اپنے مائنڈ کے اوپر لے کے آ رہے ہیں چیزیں کو جیسے ابھی یا صبح آپ کا پیپر ہے کسی بچوں کا تو کیا کر رہے ہیں اس ٹائم وہ رویئن کر رہے ہیں اپنا سارا سلے بس اپنے مائنڈ کے اوپر لے کہہ رہے ہیں اسے ہوتا ہے کال آپ یا فون پہ فون پہ کسی کو فون کرنا نا فون پہ اس کو کال آپ کال آپ کسی کو فون کر کے بلانا کیا ہوتا ہے جی کال آپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی سمجھ آگئی ہے کلیر ہوگی بات اب یہاں پہ کیا اون اون بھی آپ کو پتا میں نے آپ کو طایب ہے جو اون آپ کی پرپوزشن ہے اون بھی ہوتا ہے آپ کا کسی انسٹرومنٹ کو پر جب آپ کام کر رہے ہیں پھر آپ کیا کرتے ہیں آئی ایم ورکنگ اون کیبیٹر آئی ایم اون فون کال ٹھیک ہے لیکن جب کال کریں گے نا کال کے ساتھ فریزل پہ بھی جب آپ یوز کریں گے تو پھر آپ آپ کریں گے کسی آپ جب آپ تیلی فون کر رہے گا یوز کریں گے تو کال آپ کریں گے ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھنا ہے اس کے جو اگزمپل میں نے لکھی ہوئی ہے کال آپ کیا اس نے اپنی اچھی یادوں کو دھورایا مائی ہزبینڈ ورکنگ دوبارہ بلالیا گیا اس کا ہزبینڈ فوجی ہوگا ٹھیک ہے اس نے کیا گیا اس کو دوبارہ بلالیا گیا کال کر لی گئی ہے کال آپ ڈیورنگ ورکنگو یہ تو اس نے دوبارہ بلالیا اس کو ٹھیک ہے جی اس نے کال آپ اور اون کو اکٹھا کر دیا ٹھیک ہے اس میں کیا ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو اپون کی پہلے بتایا ہے آپ اون آپ ہوتا ہے اوپر سے آنا اون ہوتا ہے سطح آ کے اوپر آنا میرے اوپر آؤ اون ٹھیک ہے ٹھیک اون کال اپون کا مطلب ہوتا ہے کسی کو بلانا فیزیکلی اپنے اوپر بلانا ڈاکٹر کو بلانا ہے یا آپ نے کیا کرنا ہے کسی مہمان کو کرنا ہے اس کو فیزیکلی بلانا ہے کسی مہمان کو آپ کی سرمنی میں بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں اپنے بچوں میں ہمارے میں دسٹریبورٹ کر دیں یا کسی اورگنیزیشن کو آپ انوائٹ کر رہے ہیں کہ وہ کال اپون ہمارے اوپر آئے ہمارے کام کے اوپر آئے آپ اوپر آنا ٹھیک ہے اس کی اگزیمپل ہم میں نے کیا جی وہی ہی واز کال اپون ٹو گیو پرائزی ٹو سٹوڈنٹس ایٹ اینویل سرمنی دا گورنمنٹ کال اپون ایف ڈبلی او فیڈرل ورگ ارگنیزیشن ٹھیک ہے ٹو کنشک دا روڈ کال اپون کسی کو انوائٹ کرنا فیزیکلی آئیں ہمارے اوپر کام کریں کوئی کام کریں ٹھیک ہے اس کو کال اپون کریں اس کے بعد آپ کے پاس ایک کال یہ میں نے سارے جو نے یہ اکٹھے لکھے ہیں کال ایٹ کال اون کال بائی کال راؤن کال اپون کال ان اون وغیرہ یہ فیزیکلی وزٹ ہے فیزیکلی کسی کو فیزیکلی بلانا فیزیکلی جب وزٹ آپ کرتے ہیں نا کسی جگہ پہ یہ سارے یوز ہوتے ہیں لیکن اس میں فرق کیا ہے جی کال کال ایٹ کیا ہے جی کال ایٹ ہوتا ہے کسی باہر جگہ پہ آپ نے کسی پلیس پہ کسی پلیس پہ کسی جگہ پہ آپ گئے ہیں کسی جگہ کو آپ نے وزٹ کیا تو وہ کال ایٹ کریں گے کال اون ہوتا ہے کسی انسان کو وزٹ کرنا کسی شخص کو آپ ملنے گئے ہیں اس کے پاس گئے ہیں پھر آپ کال اون لگائیں گے ٹھیک ہے جی اور کال بائے ہوتا ہے کال بائے ہوتا ہے کسی انسان کو آپ اس کے گھر سے باہر ملے ہیں کسی آپ شاہ ٹائم کے لیے آپ گئے کسی اور کام جا رہے تھے رستے میں جاتے جاتے کوئی بندہ مل گیا تو اس کو آپ ملے ہیں وہ کال بائے ہوگا کال راؤنڈ جو بھی بالکل وہی ہے اس میں کیا جی کال اون اور کال راؤنڈ بلکل وہی چیز ہے کہ آپ کسی انسان کے پاس جب جاتے ہیں تو کال اون کال راؤنڈ یا کال اراؤنڈ کا ہوگا وزٹ کرتے ہیں اگر آپ کسی پلیس کو وزٹ کرتے ہیں کال ایٹ ہوگا اور اس کے بعد ہے کال ان اون کال ان اون کال ان اون ہوتا ہے شاہ ٹائم کے لیے ان بھی ہونا اور اون بھی ہونا ان کا مطلب ہے اندر اون کیا ہونا کسی انسان کے پاس ان کسی کے گھر کے اندر جا رہے ہیں کسی کے آفیس کے اندر جا رہے ہیں کسی کے سکول کے اندر جا رہے ہیں اور وہاں پہ کیا کر رہے ہیں کسی انسان کو مل رہے ہیں وہاں پہ صرف پلیس کو آپ وزٹ کر کے واپس نہیں آ رہے گے کسی انسان کو مل کے آئیں گے جب آپ ایکزیمپل پڑھیں گے میں یونیورسٹی کیفے گیا تھا فیملی ڈکٹر نے کیا کیا ہے کس کو وزٹ کیا ہے گرینڈ مدر کو کیونکہ انسان ہے نا تو انسان کے لئے فیزیکلی وزٹ کیا ہے وہاں مجھے ملی تھی بس ٹیسان پہ آپ اچھے اچھے بولتے民ا اس کو ہم کہتے ہیں کری ہے جیسے شبہ شبہ تیچر جب اٹینڈنس میں کرا بوڑے ہوتے ہیں نا بچوں کی تو پھر اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کالڈ فار ہوتا ہے کسی چیز کی آپ نے ڈیمانڈ کرنی ہو کسی چیز میں کسی کی امپورٹنٹ چیزیں ہیں نا وہ تھے کالڈ فار آفٹر دا فلڈ ریزیڈنٹ کالڈ فار ریکووری آف دیئر لاس جب فلڈ آیا ہے وہاں پہ جو رہشی تھے اس نے کیا ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے ہماری ریکووری کریں ہمیں دوبارہ جو نا گرب گرب بنا دیں اس جاب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ڈیمانڈ ہو اور بیس کمیونکیشن سکل ہو آپ کی تو کسی ڈیمانڈ کے لیے یا آپ نے ریزن کے لیے یا کسی نیسیری چیزوں جہاں کسی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی کال فار لگاتے ہیں اس کا مطلب کال فورت ہے کال فورت ہے کسی کی کسی وجہ یا ریزلٹ کی وجہ سے کسی کی وجہ سے کوئی کسی دوسرے کام کی ضرورت اس کا ریزلٹ نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب کال فورت کہتے ہیں امپلائیز گٹ اپ گریڈیشن کال فورت سٹرونگ پروٹیسٹ سٹرونگ پروٹیسٹ کی وجہ سے ان کو اپ گریڈیشن مل گی کال فورت اس کے لیے جو جاتا ہے کال آفٹر ہے کال آفٹر ہوتا ہے انہرٹ نیم وراستی نام جو آپ کے دادا کا بھی نام تھا آپ کی پھوپو کا نام تھا کسی بڑے کا نام تھا ہر نیم واز کال آفٹر ہر گرینڈ مدھر اس کا نام اس کی دادی کے نام پہ رکھا گیا تھا ٹھیک ہے جی تو یہ آپ کی کال کی آج فریضل ورپ تھی امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو سمجھ آگئی تو یہ دس کے دس آپ کا کر دیکھئے کہ میں آپ کو یہ سارے آپ کے ویٹس اپ گروپ میں شیئر کر دوں گا تو یوں دو چاہ دنوں میں ہم فریضل ورپ کو کمپلیٹ کرنے کے بعد جو ہے نا آپ کی انگلیش کو انشاءاللہ اس کے بعد میرا آرٹیکل رہتا ہے جی ایک اور ہے یہ چھوٹا سا اس میں جو ہے نا میں نے آپ کو بتانا تھا لیکن میں شارٹ سا آپ کو اس کا تھوڑا سار جانا آج اس کا انٹروڈکشن دیتا ہوں آرٹیکل آرٹیکل ہوتے ہیں آپ کے دو طرح کے ایک ہوتے ہیں آپ کے ڈیفینیٹ آرٹیکل ایک ہوتا ہے انڈیفینیٹ آرٹیکل ڈیفینیٹ آرٹیکل ہے دا اس کو دی بھی کہتے ہیں دا بھی کہتے ہیں دی کا آپ کہتے ہیں دی لگاتے ہیں جب یہ وولز کے پاس ساتھ آتا نا it is دی اینڈ دی اینڈ تو اگر یہ آجا ہے نا کسیس کانسونٹ کے ساتھ تو پھر دا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دا سیشن it is دی اینڈ آف دا سیشن تو وولز کے ساتھ جو نا آپ لگائیں گے دی اور کانسونٹ کے ساتھ دا اور انڈیفینیٹ آپ کے ہوتے ہیں اے اور ان یہ تین آپ کے آرٹیکل ہوتے ہیں یہ بڑا امپورٹن ٹاپک تھا میں انشاللہ اس کو آپ کو بڑی نا ریٹیل سے بھی کراؤں گا یہ تھوڑا سا میں آپ کو کروا دوں تاکہ فوڈ والا جو بچے ہیں ان کو یہ اچھا ہو جائے باقیوں کو جو نا دا 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 اپنے ہمیشہ لگانا ہے آپ کا جو پراپر نون ہے جو آپ کا پراپر نون ہے پراپر نون سے پہلے اپنے دا لگانا ہے اور جو آپ کا اے اور ان ہے نا اے اور ان اے اور ان آپ نے وہاں پہ لگانا ہے جہاں پہ آپ کو وول ساؤنڈ نظر آئے نا وول ساؤنڈ نظر آئے وہاں پہ آپ نے ان لگانا ہے ایسا آپ کیا لوگ کرتے ہیں جہاں جو لفظ اے آئی او یو یا ای کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم نے ان لگا جانا ہے بھائی ایسا نہیں ہے یہ بچوں کے لئے ہوتا ہے کہ تو ٹھیک ہے لیکن ایسا نہیں ہے صرف آپ نے ایسے لفظ کے ساتھ ان لگانا ہے ایسے ورڈ کے ساتھ ان لگانا ہے جس کی الف آواز علیف سے شروع ہو رہی ہے جس کی ان آنٹ 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 علیف سے اس کی آ آواز نکل دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو ایک دیتا ہوں فارک جمپل آپ کے پاس ہے جی یہ ہے ان آر ان آر آپ دیکھیں یہ یہ ورڈ سے تنہیں شروع ہو رہا ہے یہ ایٹ سے شروع ہو رہا ہے لیکن اس کے ساتھ آپ ان لگا رہے ہیں کیوں بھائی اس کی آواز علیف سے شروع ہو رہی ہے یا آر تو ان آرہا ہے اے آر آپ اس کو کریں گے تو غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جس کی آپ کو ساؤنڈ علیف سے نظر آ رہی ہے نا علیف سے وہ نکلے جس کی ساؤنڈ اس کو آپ نے ان لگا رہا ہے جس کی ساؤنڈ علیف سے نہ نکلے اس کو آپ نے کیا لگانا جی آپ نے اس میں آ لگا دینا ٹھیک ہے جی فارک جمپل آپ کے پاس آ جی آ یہ یہ نکل رہی ہے اس کے آ آپ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس بتا جی ان ایم پی اے ایم میمبر آف پروونشل سمبلی ٹھیک ہے تو ان یہ شروع تو ایم سے ہو رہا ہے لیکن یہ علیف سے شروع ہو رہا ہے علیف سے اس کی آواز نکلے تو اس کے آم میں لگا جاتے ہیں تو بہت سے words ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ جو نا وہ نہیں ہوتے لیکن آپ لگاتے ہیں بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو consonant ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ آپ لگانا پڑتا ہے کہ بہت سے وولز کے ساتھ آپ کو لگانا پڑتا ہے تو یہ آپ نے ا اور ان کا جو فرق صرف اسی طرح رکھنا ہے جہاں پہ آپ کو آواز نکل رہی ہو نا وہاں پہ آپ نا لگانا باقی آپ لگانا جو آپ اس سو معرفہ ساتھ آپ دی یا دا لگا دی ٹھیک دی یا دا آپ پتا